چل چل بیئے تم مکمے عشقوں کا گریہ چھوڑ گئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ بھائی کا سوال ہے اسلام میں لوجہ جہاد کا کیا کوئی تصور ہے لو جہاد کا جو لفظی معنی ہے لو چونکہ انگلیش لفظ ہے تو اس کا معنی ہوا پیار کے اور جہاد چونکہ عربی لفظ ہے اس کا معنی ہے کوشش کے اب یہ دو مختلف زبانوں کے الفاظ کا مرکب ہے لو جہاد تو اس کا جو لفظی معنی ہے پیار سے کوشش تو بھائی پیار سے کوشش تو ہر ظرم کی اندر ہے اب کس طرح کی کوشش کس پر کوشش اب مثلا جو ہمارے بھائی دین سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں برے کاموں میں مختلع ہے آپ ان پر لوجہ جہاد کیجئے پیار سے کوشش کیجئے چونکہ جہاد جہاد سے بنا ہے تو جہاد کے معنی ہی کوشش کے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ سمجھ لینا کہ لفظ جہاد کا ایک ہی معنی ہے مار کار قتل کرنا دنگے فساد کرنا کافروں کو زمین پہ نہیں رہنے دینا تو اس کا یہ معنی جو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے آج کل کے ہندو بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ جہاد کا یہی معنی ہے تو سراسرا غلط ہے اگر جہاد کا یہی معنی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ آپ کیوں ملا رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں لفظ جہاد جہاں لفظ ہوں گا پھر وہاں جہاد کیسے ہوگا ہے دونوں تو متعزاد چیزیں ہو گئی نا جہاں رات ہے وہاں دن نہیں ہوگا ہے نا جہاں دن ہے وہاں رات نہیں ہوگا تو آپ جب خود جہاد کا معنی یہ بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی مار کارٹ کے ہے اس کا معنی فتنہ فساد کے ہے اس کا معنی بم پھولنے کے ہے تو جب آپ خود ایسا کہتے ہیں تو اس میں لعو کہاں سے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا ایک معنی آپ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ کوشش کرنا یعنی پیار سے کوشش کرنا اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک ہندوستان میں منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہندو بہو بیٹیوں کو بھگا کر لے جاؤ شادی کرو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چالیس کروڑ مسلمانوں میں اکا دکا کوئی جاہل اگر اس طرح کی حرکت کر لے تو ہم اس کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم تو خود اس کو اپوس کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف ہم کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے بلکہ اس دور میں جب میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بلیم کیا جا رہے ہیں کہ یہ لو جہاد لو جہاد چلا رہے ہیں اور اس طرح کہہ کر جو بھولے والے ہندو بھائی ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے ان کو مسلمانوں کے خلاف پھرکایا جاتا ہے تو مسلمانوں کو اپنی پوزیشن کیلئر کرنا چاہیے سامنے آ کر علمائی کرام کو باقاعدہ مساجد کے محراب و ممبر سے ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے اگر اس پر ولمہ گفتگو نہیں کریں گے تو کون کریں گا علم کا تو کام ہی ہے کہ دور موجودہ کے جو اٹھنے والے فتنے ہیں مسائل ہیں اس پر امت مسلمہ کی صحیح رہبری کریں اب جو اکہ رکھا لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی بنام مسلمان شاروخ خان نے کسی گوری نام کی عورت سے شادی کیا و عامر خان نے کسی کرن نام کی عورت سے شادی کیا یا اور بھی جو ہیں اس کے اندر فیلمی لائن کے اندر پہلی بات تو ہم ان کو مسلمان ماننے کو تیاری نہیں ہے کیوں زبردستی ان کو ہمارے اوپر ہے ان کے بہت سے کام ایسے ہیں جس سے یہ کب کا اسلام سے نکل گئے اور جب بھی مسلمانوں پہ ہندوستان میں کوئی مسئبت آئی افتاد پڑی یا من جانب حکومت مسلمانوں کو تورچر کیا گیا تو یہ کب اسلام کے سپورٹ میں آئے اب دیکھو کم سے کم ان کو اپنے نام کا لحاظ کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو فرانس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون منائے گئے پوری دنیا میں اس کے خلاف کہا گیا کیا سلمان خان آمیر خان وہ کون سا قادر خان وہ کون سا شاروخ خان وہ کون سا عمران خان آمیر خان اور پتہ نہیں کون کون خان بھرے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے کبھی سامنے آگر وہ جاوید اختر وغیرہ یہ سب لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں یہ سب صرف تیدہ مسلمان گھر میں ہوئے ورنہ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مر جائیں تو اماموں کو نہ ان کی نمازیں جنازہ پڑھانا چاہیے نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے آخر ان لوگوں نے اسلام کیلئے کیا کیا ہے سوائے بدنامی کا سبب بننے کے تو میرے بھائیوں جو لوگ اس طرح ہندو بہو بیٹیوں کو بھگا کر لے جا کر شادی کرتے ہیں وہ بے اقل ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی مسلمان کی شادی کسی کافر کے ساتھ وہ ہی نہیں سکتی ہے جب تک دونوں مسلمان نہ ہوں مرد و عورت اور اسی طرح کہ جو ہندو بھائی مسلمانوں کی لڑکیوں کو بھگا کر لے جاتے اور وہ بھاگتی ہندووں کے پیار میں تو ان بے وقوف لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے اس طرح تو شادی ہوتی نہیں ہے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تک اولاد وہ تک حلالی نہیں ہوتی ہے وہ اولاد تک جائز نہیں کہلاتی ہے جب تک دونوں کا نکاح صحیح نہ ہو وہ زنا کی اولاد کہلاتی ہے تو یہ جو بھی ہو رہا ہے اور اس نام سے یکہ دکہ کہیں کسی نے لڑکی بھگا کر لے گیا اب سارے ہندو بھائیوں کا دماغ خراب کرنا ہے کہ مسلمان ایک منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو لے جاؤ ہرگز ہرگز ایسا کوئی بھی کسی بھی عالم کا بیان قیامت کی صبح تک آپ کو نہیں ملے گا مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان میں کسی فرقے کے عالم کا بھی نہیں ملے گا ہم اہل سنت و جماعت مسلقِ عالی حضرت کے ماننے والے نہ ہمارے یہاں نہ دیگر مقاتی بے فکر کے یہاں پر یہ تو صرف ہندو مسلم کو لڑاؤ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پولیسی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو اور تقریباً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مروشن خیال لوگ ہیں وہ سب سمجھ چکے ان کی چالوں کو بارحال یہ جو لو جہاد کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو بھگا کر شادی کرو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں جو ایسا کرتا ہے گنیگار ہے اس کا بائیکارڈ کرنا چاہیے پوری طرح بائیکارڈ کرنا چاہیے چونکہ اس کے اس عمل سے نہ صرف اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے بلکہ خود اس کے اہل خانہ کے لیے اہل محلہ کے لیے مسلمانوں کے لیے جو بدنامی کا سبب بن رہا ہے تکلیف کا سبب بن رہا ہے فیل فور ایسے رشتے توڑ دیے جائیں اور جو اس کے لیے قانون بن رہا ہے سزا دی جائے بے شک سزا ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہندو لڑکے مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں ان لڑکوں کو بھی سزا ہونی چاہیے انصاف ہو تو پورا پورا ہونا چاہیے